So hey guys, welcome back to my channel آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترپل ایم یوٹی دوھجار ایکیس میں ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کین کے لیے ہوگا اور نہیں ہوگا تو کین کے لیے ہوگا جیسا کہ ترپل ایم یوٹی میں کئی سارے course ہے ابھی آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترپل ایم یوٹی میں کون کون سے course ہے کن کن courses کے لیے ہوسٹل ملتا ہے اور کن کن کے لیے نہیں ملتا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے بڑھ فیلحال کے لیے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترپل ام یوٹی دوہزار اکیس ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھئے آپ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا ان میں سے دو ٹائپ کی سٹوڈنٹ ہوں گے ایک تو او جو کہ ڈراؤپر ہوں گے جن کا کلاسٹولتھ دوہزار بیس میں ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا اور ایک تو او جو کہ اپیرنگ ہوں گے جن کا کلاسٹولتھ اس سال دوہزار اکیس میں کمپلیٹ ہوگا تو دونوں ہی ٹائپ کی سٹوڈنٹ ترپل ام یوٹی ایکجام دینے کیلئے الیجبل ہوتے ہیں تو آپ میں سے بہت ساری سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ترپل ام یوٹی کے ایکجام دینے کو سوچا ہوا ہوگا اور اس میں سے بی ٹیک ایم ٹیک ایم سی ایم بی ای جو بھی کورسج ہیں اس کو کرنے کیلئے آپ نے سوچا ہوا ہوگا تو جو بھی ہے آپ میں سے جو لوگ بھی ہیں آپ کے لیے یہ ویڈیو ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو گوگل اوپن کرنا ہے اور گوگل میں آپ کو سرچ کرنا ہے ترپل ام یوٹی جو کی ترپل ام یوٹی کا آفسل ویب سائٹ ہے اگر آپ ترپل ام یوٹی ایکجام دینے کی آپ سوچ رہے ہیں یا پھر اگر آپ ترپل ام یوٹی ایکجام دینے والے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی نیوٹ چاہیے کوئی اپڈیٹ چاہیے یا پھر کچھ بھی چاہیے تو آپ کو کہیں اور جانے کی جورت نہیں ہوتی ہے آپ کو ڈیریکلی ترپل ام یوٹی کا آفسل ویب سائٹ پہ آنا ہوتا ہے جس کا نام ہے ترپل ام یوٹی.ac.in صرف آپ کو یہی پیانا ہے آپ کو سرکاری ریجلٹ یا پھر کہیں اور جانے کی جورت نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ جائیں گے نا تو وہاں سے بھی آپ کو پھر یہی پہ بھیجا جائے گا تو اسے بہتر ہے کہ آپ ڈیریکلی یہیں پہ چلے آئیں تو یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈسک ٹاپ سائٹ میں اوپن کر لیتے ہیں تاکہ بہتر رہے تو یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد نیچے آتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے لیفٹ سائٹ میں اس کال کرتا ہوا جا رہا ہے لکھا ہوا ہے ایڈمیسن تو بیٹیک فرسٹ ترپل ام یوٹی میں دوہجار اکیس سے لے کے بائیس مطلب دوہجار اکیس سے لے کے بائیس والا جو سیسن ہے اس میں جو ایڈمیسن ہوگا بیٹیک فرسٹ یئر میں ترپل ام یوٹی میں او جے ای کے تھرو ہوگا مطلب آپ کو جے ای مین کا ایکجام دینا ہوگا پہلے جو آپ ترپل ام یوٹی کا ایکجام دیتے تھے او ایکجام آپ آپ کو نہیں دینا ہوگا اگر آپ کو ترپل ام یوٹی کے تھرو بیٹیک کو اس کرنا ہے تو اب سے مطلب دو جار اکیس سے آپ کو دو جار اکیس سے بائس میں آپ کو کیا کم کرنا ہوگا کہ آپ کو جی ایمین کا ایجام دینا ہوگا یہ تو خیر ہوگیا بیٹیک فرشٹیئر والوں کے لیے اس میں تو صرف بیٹیک فرشٹیئر تو ہے نہیں اور بھی کئی سارے کورسز ہیں تو ان کا کیا آپ میں سے بہت سارے سے لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہوں گے اوک کورس کرنے والے ہوں گے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مطلب کون کون سے کورسز ہیں اور ان کا کیا ہوگا کون کون سے کورس میں ہوسٹل ملتا ہے کون کون سے میں نہیں ملتا ہے تو دیکھئے اس میں کئی سارے کورسز ہیں جس میں سے کہ میں نے آپ کو بتائی دیا بی ٹیک فرسٹیئر ہے اس کے بعد آپ کا بی بی اے ہے ایم سی اے ہے ایم ٹیک ہے پی اچ ڈی ہے بی ٹیک لیٹل انٹی ہے جس میں کہ آپ کا ڈائریکٹ سیکنڈ یئر میڈ میڈ میسن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ایم بی اے ہے ایم ایس سی ہے تو چلیئے بتاتے ہیں کہ کس میں کس میں آپ کو ہوسٹل ملتا ہے اور کس میں کس میں آپ کو نہیں ملتا ہے تو اس میں آپ کو بی ٹیک میں بی ٹیک فیشٹیر میں ہوسٹل ملتا ہے بی بی اے میں ہوسٹل ملتا ہے ایم سی اے میں ہوسٹل ملتا ہے ایم ٹیک میں ہوسٹل ملتا ہے پی ایچ ڈی میں ہوسٹل ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس میں کس میں نہیں ملتا ہے تو اس میں آپ کو بی ٹیک لیٹرل انٹی میں ہوسٹل نہیں ملتا ہے ایم بی اے میں بھی نہیں ملتا ہے MSC میں بھی نہیں ملتا ہے ان تینوں کورس میں آپ کو ترپل ایم یوٹی میں کوئی بھی ہوسٹل کی فیسیلیٹی آپ کو پروائیڈ نہیں کی جاتی تو اتنے سارے کورسز ہیں جس میں سے جو آپ کا بیٹیک فرسٹ یر ہے وہ صرف آپ کا جی مین کے تھروں اس میں ایڈمیسن ہوگا باقی کی جو ادھر کورسز ہیں ان کا سیم اسی طریقے سے چلتا رہے گا جس طریقے سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے مطلب 2020, 2019, 2008 میں جس طریقے سے ترپل ایم یوٹی کے تھروں ایڈمیسن ہوتا تھا اسی طریقے سے اس بار بھی 2021 میں بھی ترپل ایم یوٹی کے تھروں ایڈمیسن ہوگا رہی بعد بیٹیک فرسٹ یر کی تو اس کے لئے آپ کو جی مین کا ایکجام دینا ہوگا آئی ہوپ کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے میکسموم ایسے لوگ ہوں گے جو کی بیٹیک فرسٹ یر والے ہی ہوں گے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کو جی مین کا ایکجام دینا ہے اور آنے والے ٹائم میں اس چینل پہ ہم آپ کو جی مین کے بارے میں اچھے سے بتائیں گے خیر یوپی ٹی ایو اور ترپل ایم یوٹی کے بارے میں بتائیں گے لیکن جی مین کے بارے میں جیادہ بتائیں گے اچھے سے بتائیں گے کیونکہ آپ جیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اسی طرف جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جی مین کے بارے میں بتائیں گے تو Upto, TripleM, UT کے بارے میں نہیں بتائیں گے کیونکہ بھلے ہی آپ جے ایمین میں جا رہے ہیں لیکن جو آپ کا ایڈمیسن ہوگا جو آپ کو کالیجس ملیں گے جو آپ کی کانسلنگ ہوگی وہ تو ہو سکتی ہے کہ آپ کو TripleM, UT کے ہی تھروں ملے یا پھر آپ کو Upto کے جو کانسلنگ سسٹم ہوتی ہے اس کے تھروں ہی آپ کو ملے آپ کا ایکجام تو جے ایمین کے تھروں ہو رہا ہے نا باقی کالیجس تو آپ کو TripleM, UT ہی دے گا Upto ہی دے گا جو بھی ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے آپ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا ہے تو اور کل لیا ہے لیکن آپ نے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفیکیشن کو آن نہیں کیا ہے تو اوہ آپ کل لیجیے all notification پر کلکیجیے گا اس سے کیا رہے گا کہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے گا آپ کو اس کا نوٹفیکیشن ملتا رہے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے goodbye